اسلام علیکم ویلکم بیک اس ویڈیو میں ہم ایمیج اپلوڈ کی اوپر کام کریں گے پی ایش پی کے اندر کے ایمیج ہم کیسے پی ایش پی کے اندر اپلوڈ کرتے ہیں اس کو فائل اپلوڈ بھی کہتے ہیں ایمیج اپلوڈ بھی کہتے ہیں پوٹو اپلوڈ بھی کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اتنا مشکل نہیں ہے ہم جو ہے ایمیج اپلوڈ بہت ایجلی کر سکتے ہیں اپنے فائل فولڈر کے اندر یا فائل سرور کے اندر لیکن ان کو ڈسپلی کرنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے وہ بعد میں آپ کو پروجیکٹ میں انشاءاللہ میں سکھا ہوں گا لیکن ابھی جو ہے میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں ایمیج اپلوڈ کیسے فائل اپلوڈ یا ایمیج اپلوڈ کیسے کرتے ہیں سب سے پہر ایک ڈپلیکیٹ پیج بناتے ہیں تاکہ اس کو سیو کریں ایمیج اپلوڈ کا نام دے دیتے ہیں اس کو ڈٹ پی ایش پی اور اس سے یہ جو ایرر ہمارے پاس ایرر وغیرہ کا چکر تھا اس کو میں اٹھا دیتا ہوں اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں فائل اپلوڈ پی ایس پی فائل اپلوڈ تو اس کیلئے ایمیج اپلوڈ کیلئے سب سے پہلے میں فارم بنانا پڑے گا فارم کا ٹیک اور اس کو ایکشن دینا پڑے گا اس ایکل ٹو یہی پیج دے دیتے ہیں ایمیج اپلوڈ ڈٹ پی ایش پی اور میتھڈ جو ہے وہ ہوگا اس کا میتھڈ پوسٹ ہوگا اور انک ٹائپ ایک اور ویریابل اس طرح انک ٹائپ ملٹی پارٹ ملٹی پارٹ ملٹی پارٹ فارم ڈیٹا ملٹی پارٹ فارم ڈیٹا فارم ٹکلوز میں آپ کو بتاتا ہوں کی میں کیا کر رہا ہوں ایک انپوٹ فیل ہوگی فائل کے نام سے اور اس کا نیم ہوگا اس کا ٹائپ ہوگی سبمیٹ اور اس کا نیم ہوگا ایمیج اپلوڈ اور ویلیو ہم دیں گے جو ٹیکس نظر آ روگا بٹن کے اوپر اپلوڈ فائل اور یہاں پر ایک ٹیکس میں لکھ دیتا ہوں سمپل سا ایک ٹیکسٹ ہے اور یہ ایک انپوٹ ٹیک ہے اس کا ٹائپ ہے ایمیل فائل اور اس کا نیم میں نے رکھ دیا ہوا ہے ایمیج اور نیچے دوسرا جو انپوٹ ٹیک ہے وہ اس کا ٹائپ سبمیٹ ہے ایک بٹن ہے بیسکلی اس کا نیم جو ہے وہ اپلوڈ ہے اور ویلیو جو اس کی اوپر ٹیکس نظر آ رہا ہے وہ اپلوڈ فائل اور یہ جو فارم ہے اس کا ایکشن پیج جو ہے وہ ایمیج اپلوڈ ڈاٹ پی ایچ پی جو یہی پیج ہے میتڈ پوسٹ ہے اور ان ٹائپ ایک اضافی ویریبل ہے سوری اضافی اٹریبیوٹ ہے جو ان فارمز کے اندر ایٹ کیا جاتا ہے جہاں پر آپ ایمیج یا فائل اپلوڈ کر رہا ہو یعنی کہ یہ تصویر اپلوڈ کر رہا ہو تو اس میں جو انک ٹائپ نام کا ایک اضافی اٹریبیوٹ ہے یہ آپ کو ایٹ کرنا پڑتا ہے اور اس میں یہ لکھنا پڑتا ہے ملٹی پارٹ بیک سلیش فارم ڈیش ڈیٹا ملٹی پارٹ فارم ڈیٹا سے مرادی ہے کہ اس فارم کے اندر ملٹی فارم ڈیٹا ہو سکتا ہے ملٹی پارٹ فر ایمیج جو ہے تیکس جو ہے وہ تو سمپلی ایک ایک کی ڈیٹا ٹائپ ہے سٹرنگ اور وہ ٹیکسٹ ہے اور مطبل پابیٹس ہوتے ہیں اور وہ ٹیکسٹ ڈیٹا ہوتا ہے ٹیک ہے جی تو وہ ڈیٹا بیس میں سٹور ہو سکتے ہیں یہ چونکہ ایمیج ہے یہ میڈیا میں آتا ہے تو ایمیچ کی اندر ملٹی پارٹ ڈیٹا ہو سکتا ہے مثال کی طور پر ایمیچ کا سائز ہو سکتا ہے ایمیچ کی ٹائپ ہو سکتی ہے ایمیچ کا سائز ہو سکتا ہے ایمیچ کا نیم ہو سکتا ہے ایمیچ کا جو ہے وہ کچھ ساری کچھ میں بہت ساری چیزی ہو سکتی ہے تکہ جی تو دیٹس وائی یہ آپ کو جب آپ ویڈیو یا تصویر ایٹ کریں گے پی ایچ پتھ کے اندر تو یہ انک ٹائپ ملٹی پارٹ فارم ڈیٹا ایٹ کرنا ضروری ہے اب آ جائے یہاں پر اپنا پی ایش پی کے سکرپ میں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اس کو اپلوڈ کرنا ہے فرسٹ افال ہم لکھتے ہیں ایف ایسیٹ ڈالر انڈرسکور پوسٹ یہ دوست کرلی بریکٹس ہے نا اس کے اندر ہم اس لیے لکھ رہے ہیں نا کہ ہم صرف سمپل یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بٹن کلک ہو جائے یا ایک ٹو یہ والا جس کا نام اپلوڈ ہے اور بیسکلی بٹن ہے یہ سبمٹ کا ہم کہہ رہے کہ اگر یہ اس پہ کلک ہو ہونا تو پھر یہ کوڈ جو ہے ایکزیکیوٹ ہو جائے ویسے جب ڈاریک پیج وہ ہو تو پھر یہ کوڈ ایکزیکیوٹ ہو جاتا ہے تو ایریٹز آ جاتے تو اچھا نہیں لگتا نا اب اس کے بعد جو ہے ہم ایک ویریبل بناتے ہیں لوکل ایمیج نام کا اور اس کو اکول کرتے ہیں اس وقت ہم کیا کریں گے فائلز کا وہ یوز کریں گے ٹھیک ہے جی فائلز کا ایری یوز کریں گے کیونکہ ایمیج جب ہم لیتے ہیں ایک فیلڈ سے یہ فیلڈ کی انپوٹ یہ جو انپوٹ ٹیک ہے نا اس کی ٹائپ ہم نے فائل رکھی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر فائل ہم نے اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ یہ وہاں پر فائل کا آئیکن بنا دیں گا جس پہ آپ کلک کر کے کمپیوٹر سے فائل سیلیک کر سکتے ہیں یہ پی ایش پی کا ڈیفارڈ تو یہ ایمیج کو جو ہے وہاں سے گیٹ کرتا ہے یعنی کہ پک کرتا ہے ایک فیلڈ سے ایک ٹیکس فیلڈ سے یا انپوٹ فیلڈ سے اور جو ہم پوسٹ یوز کرتے وہ پوسٹ بیسکلی ٹیکس ڈیٹا کو ایٹ کرتا ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کیا ہم نے فائلز یوز کیا اور اس ایمیج فیلڈ کو ٹارگیٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے لوکل ویریبل ڈالر ایمیج کے نام سے جو لوکل ویریبل ہم نے بنائے اس میں ہم نے سیو کیا ہے اور نیکسٹ ایمیج انڈرسکور ٹی ایم پی یہ ایک ٹیمپریری نیم ہوتا ہے بیسکلی اس ایمیج کا اس کو بھی ہم سیو کر رہے ہیں فائلز ایمیج اور یہاں پر دو اور سکوئر بیکٹس میں لکلیں گے ٹی ایم پی انڈرسکور نیم یہ بائی ڈیفولٹ ہے صحیح ہوتا ہے اور یہاں پر دو سکوئر بیکٹس میں نیٹ کرنے ہیں اور ادھر لکھنا ہے کہ نیم یہ دو اضافی ہم کیوں لکھ رہے ہیں اس لئے لکھ رہے ہیں اب ایک ایمیج آپ لے رہے ہیں تو ایمیج آپ کو یہاں پر لاست میں یہ ایمیج نیم تو یہ ہے ٹھیک ہے اس فیلڈ کا نیم ہے یہ تو ادھر بھی آئے گا نیچی بھی آئے گا اگر آپ کو سائز چاہیے وہاں بھی آئے گا اگر آپ کو ٹائپ چاہیے وہاں بھی آئے گا ہر جگہ پھر یہ نیم نیم آئے گا یعنی کہ یہ ایک ہی نیم آئے گا جو ایمیج ہے بیسکلی لیکن اس کے بعد کی جو دو سکوئر بریکٹس اس میں آپ کو سپیسیفائی کرنا پڑے گا کہ اس ایمیج کا اس یہ جو فیلڈ ہے جس سے ایمیج آئی ہوئی ہے یا آ رہی ہے اس کا کون سا ڈیٹا چاہیے آپ کو آپ کو اس کا نیم چاہیے اس کا ٹیمپریری نیم چاہیے اس کا اس کی ٹائپ چاہیے اس کا سائز چاہیے کیا چاہیے فیلال کیلئے تو ہمیں جس یہ دو چیزیں چاہیے ٹیمپریری نیم اور اس کا اوریجنل نیم اور ٹیمپریری نیم سرور کیلئے ٹھیک ہے جی تو ہم ایک کو کرتے ہیں ایمیج کیس ویریبل کو اگر ایمیج وہ ہاں پر آ رہی ہے تو یہ ہاں پر اس کا نیم آ جائے گا بیسکلی باقی اس کو ہم اپلوڈ کر کے ایک اور فولڈر میں ہم اس کو اپلوڈ کر سکتے رہے ہیں پھر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں بیسکلی اب جاتے ہیں یہاں پر پیج میں پی ایچ پی ٹیسٹ کے نام سے ہمارے پاس یہ بہت ساری فائلز بن گئی ہے اب یہ ایمیج اپلوڈ ڈاٹ پی ایچ پی کی فائل ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھیں چوز فائل سیلیکٹ فائل چوز فائل لکھا ہوا ہے نو فائل چوزن ابھی فائل سیلیکٹ نہیں ہوئی ہے اور جب ہم سیلیکٹ کریں گے تو پھر اپلوڈ پر کلک کریں گے اوکی جی میں کوئی فائل یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کا نام ہے پانچ بار ایک وہ بن گیا فائل کو اور اپلوڈ پر کلک کیا اور یہاں پر اس کا نیم آگیا دیکھیں پانچ بار ڈاٹ جے پی جی یہ ابھی کئی پہ اپلوڈ نہیں ہوا ہے کئی پہ ہم نے اس کو اپلوڈ نہیں کیا لیکن یہ کہ یہ کام کر رہا ہے اب یہ دیکھیں لوگو یہ ایک تصویر ہے کنزا پاتمہ کے نام سے ٹھیک ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں یہاں پر یہ سیلیکٹ ہوگیا کنزا پاتمہ یہاں پر یہ آنا چاہیے کیونکہ میں نے ایک کو کیا ہوا ہے اگر یہ کامیاب ہوگیا دیکھو یہ کنزا پاتمہ ڈاٹ جے پی جی that's mean کہ it's working very very fine اب اگر ہم اس کو ایٹ کرنا چاہتے ہیں کئی پر تو سمپلی یہاں پر ہم اس مین پیج پر اگر ہم اپلوڈ کرنا چاہتے تو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ وہ فولڈر ہیں my tests کے نام سے جو ہم نے بنایا تھا ashtdocs کے اندر اس میں بہت ساری فائلز ہیں اگر اس میں ہم چاہتے ہیں تو direct بھی اس میں بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں ایمیج کو اگر کوئی نیو فولڈر ایک create کرتے ہیں ایمیجز کے نام سے اس میں بھی کر سکتے ہیں no problem چلو ایمیجز کا فولڈر میں نے بنا دیا اس میں کر دیتے ہیں اپلوڈ کر دیتے ہیں اس کے لئے فانکشن یوز ہوتا ہے ایمیج کو اپلوڈ کرنے کے لئے جس کو اس طرح لکھا جاتا ہے move uploaded file move underscore uploaded فائل یہ ایک فانکشن ہے جی اس میں سب سے پہلے آپ کو لکھنا پڑتا ہے کہ image temporary name جو ہے یہ temporary name ہے اس ایمیج کا اور پھر کومہ دیتے ہیں اور پھر یہ double quotes کے اندر آپ یہاں پر لکھتے ہیں کہ کون سے فولڈر میں اس کو جانا چاہیے images کا فولڈر ہوگا اور یہ ایمیج وہاں پر چلا جائیں یہ ایمیج ٹھیک ہے جی یہ syntax ہے سیمپل سا اور اگر یہ ایمیج کو آپ اسی پیج پر ڈسپلی بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل کر سکتے ہیں سیمپل یہ کو کریں یہاں پر لکھیں img source is equal to اور یہاں پر آپ images کا فولڈر ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا image ہے that's it کچھ size بھی آپ دے سکتے ہیں width اور height آپ دے سکتے ہیں otherwise اسی size میں آئے گی جتنے بڑی ہوگی تصویر اتنی بڑی آ جائے گی لیکن یہ سیمپل سا ہے image source images کا فولڈر اور یہ image کا name آپ نے دے دیا تو یہی image جو ہے یہاں پر بھی display بھی ہو جائے گا آپ کے براوزر پر اور upload بھی ہو جائے گا چلو جی پرپریش کرتے ہیں پیج کو پکچر سیلیک کرتے ہیں یہی کنزہ پاتما یہاں پر آپ کو میں چیک کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر کوئی پکچر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو images کی فولڈر ہے نا یہ بالکل خالی ہے تو یہ میں نے upload کیا ہے یہاں پر ابھی میں upload پر کلک کروں گا تو یہ image یہاں پر بھی پیش پر آگئی اور یہاں پر آگئی اس فولڈر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی پکچر آ چکی ہے اب میں دوسرا کوئی image ایڈ کر دیتا ہوں یہ ملالائی سبزائی کا ہے اس کو میں ایڈ کر دیتا ہوں upload فائل یہ آگئی یہاں پر یہاں پر بھی آگئی تو اس طرح یہ سیمپل ہی جو ہے easily up images جو ہے وہ upload کر سکتے ہیں یہ image میں ایڈ کر لیتا ہوں یہ دیکھو اور یہاں پر بھی ایڈ ہوگی ٹھیک ہے جی that's it یہ سیمپل سا یہ php کا سکرپٹ ہے image کو upload کرنے کا لیکن ان کو ڈسپلی جب آپ کریں گے تو پھر جو ہے ان کے images کے name آپ کو ڈیٹا بیس میں سیو کرنے پڑتے ہیں بسیکلی پرحال وہ بھی ہم کریں گے mysql, php, mysql آئی کے اندر جب ہم جائیں گے اور پھر آگئی projects بنائیں گے لیکن اس میں آپ کو بتانا تھا کہ php file upload یا image upload کیسے ہوگا وہ آپ نے کر دیا نیکس ٹڈیو میں سپیشل کمانڈز کے ساتھ دوبارہ آئیں گے اس کے بعد پھر آگئے نیکسٹ سیکشن میں جائیں گے جو کہ mysql آئی کا ہوگا اور اس کے بعد پھر projects ہوں گے stay tuned